ایک صحابی آئے یا رسول اللہ سعودہ کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کے یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کے یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابود داہ داہ باپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تو میں کیسے دے دوں کہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھ سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھر ہو گئے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھر ہوں گا مجھے چھ سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا ڈن خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر لیے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی